ذکرِ الٰہی سے ملنے والی برکتیں اور فیوز کیا ہے؟ جب ہم ذکر کریں گے تو ہمیں اسے کیا کیا فائدے میسر آئیں گے؟ ذکر کرنے والا افضل عمل اور افضل عبادت کرتا ہے ذکر کرنے والا جس عمل کے دوران ذکر کرتا ہے اس عمل کا بہترین بڑھا چڑھا کے عجر نوازہ جاتا ہے ذکر کرنے والا اللہ کے ہاں اس محفل سے بہتر فرشتوں کی محفل میں کیا جاتا ہے ذکر کرنے والا اللہ کے ہاں مذکور ہو جاتا ہے ذکر کرنے والا اللہ کا قرب پاتا ہے ذکر کرنے والا ذاکر شیطان کے گندے وسوسوں اور نجاستوں اور اکساخٹوں سے محفوظ ہو جاتا ہے رحمان کے قریب اور شیطان سے دور ہو جاتا ہے ذاکر ذاکر محفل میں داخل ہوتا ہے تو اس کے دلوں پر سکینہ فرشتے تاری کرتے ہیں ذاکر ذکر کرتا ہے تو اس کو سکون قلب اور اس کو اتمنان قلب میسر آتا ہے ایک مومن ذکر کرتا ہے تو اس کی ذکر کی محفل میں اٹھنے سے پہلے اس کو گناہوں کی بخشش کا نظرانہ نواز دیا جاتا ہے اور اس کا ذکر فلاح کا توفہ اور فلاح کی کامیابی نواز دیتا ہے اور ذکر کا کرنا اس مومن کو خسارے سے بچانے کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے اور یہ ذکر ہی ہے جو مومن کو عجرن عظیمہ کا مستحق بنا دیتا ہے